موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمنین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محترم خواتین وحضرات اسلام علیکم فیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد فیام صبح میں آج کا موضوع آمال کے زائے ہونے کے اسباب گفتگو ہوتی ہے کہ اپنے آمال کو محفوظ بناو اپنے آمال کو زائے نہ ہونے دو اکثر اور بیشتر ہم مختلف محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور یہ باتیں ہوتی ہیں اس تعلق سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے خلان کریم کی آیات ہمارے سامنے کس کس اندراتی ہیں اور اپنے آمال کو یعنی نیک آمال کی جو یہاں بات ہو رہی ہے آمال سے مراد ہماری جو نیکیاں ہیں ان کو ہم محفوظ کیسے بنا سکتے ہیں پہلے ایک سوال یہ بھی رکھیں گے ہم اس پرگرام میں کہ نیکی کا تصور کیا ہے دین کا کیا اپنی پسندیدہ نیکی گھڑی جا سکتی ہے یا ہمارے نزدیک نیکی محض وہ ہے وہ عمل جو ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ نے فرما دیا کہ یہ نیکی ہے اور آپ نے فرما دیا یہ بدی ہے جسے آپ نے جس کی تصدیق کر دی وہ نیکی ہے خواتین وزرات کون کون سے آمال ہیں کہ جن کو محفوظ بنایا جانا ضروری ہے اور کون کون سے ایسے کام ہیں کہ جن سے گریز واقعی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز گستاقی رسول نعوذ باللہ نعوذ باللہ خواتین وزرات تمام آمال کو غارت بلکہ اکارت کر دیتی ہے کیا قبول یک کہ آمال کی کچھ شرائط ہیں وہ بھی ہم جانے گے اپنے معزز علماء سے کیا اثر کی نماز اگر ضائع ہو گئی تو کیا باقی نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ اگر امام صاحب سے مختدی نار تو کیا امام صاحب کے آمال غارت ہو جاتے ہیں دین کیا کہتا ہے اس تعلق سے خواتین وزرات ایک انفرادی آمال ہوتے ہیں اور کچھ استعمالی آمال ہوتے ہیں قوموں کے بھی کچھ بد آمالیاں ہوتی ہیں جس کے اثرات قوموں پر پڑتے ہیں خواتین وزرات بہت ساری باتیں زیل میں ہوں گی قرآن کریم کی آیات کچھ میں پڑھ رہا تھا تو نکالی کہ زالے کا بیان نہم کرے ہو ما انزل اللہ فا اہبتا آمالہم انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے لہذا اللہ نے ان کے آمال ضائع کر دیئے کون سے اقوام کی بات ہو کیا وہ لوگ جو ملم یاکم بے ما انزل اللہ فا اولائکہم الظالمون فا اولائکہم الكافرون فا اولائکہم الفاسقون جو سورہ مائدہ میں بات آتی ہے کیا ان کا ذکر ہے اللہ دین کفروا وصدوا ان سبیل اللہ ادل آمالہم جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے آمال کو رائے گاں کر دیا خواتین وزرات بہت ساری باتیں نکل کر سامنے آئیں گی اور اپنی علمی کمی کو ہم دور کریں گے اپنے معذر علماء سے گفتگو کے ذریعے کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب خواتین وزرات ایک ممتاز نام مقبول نام معروف نام پاکستان میں پڑھا پاکستان کے باہر پڑھا اہد کا لمس آپ کی گفتگو میں صاحب نگاہ محترم مفتی محمد نجیب صاحب خواتین وزرات لاہور میں تشریف فرما ہے استاد الاساتزہ محترم ڈاکٹر محمد حمال لکھوی صاحب خواتین وزرات ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں کئی کتابوں کے مصنف صاحب نگاہ ہماری علم کمی کو دور کرتے ہیں خواتین وزرات ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات تینٹیس چونٹیس اور پینٹیس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا اللہ وآطیعوا الرسول ولا تبتلوا اعمالكم انہ الَّذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا ثم ماتوا وَهُمْ کُفَّارُ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُو اِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے آمال کو برباد نہ کرلو کفر کرنے والوں اور راہِ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمع رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا پس تم بودے نہ بنو اور صلوح کی درخواست نہ کرو تم ہی غالب رہنے والے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے آمال کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا صلق اللہ علیہ وآلہ وسلم مہتنم خواہدین حضرات قبلہ ڈاکٹر حمال لکفی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال لکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ کس پیغمبر کو آدم ثانی کہا جاتا ہے درست جواب حضرت نوح علیہ السلام کو آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم کی آخری وحی کس مقام پر نازل ہوئی غار حرام میں یا غار سور میں یا میدان عرفات میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-343-00980 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-34527-009 ہمارا ایمیل ایڈریس پی ایس ایردنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور خواتین حضرت اگر آپ وارڈ سیپ کرنا چاہیں تو ہمارا وارڈ سیپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 قبلہ ڈاکٹر حمال لکی صاحب ارشاد فرمائیے کہ یہ آمال کا ذائع ہو جانا اس کی کیا تعریف ہے کیا کونسپٹ ہے اور نیکیاں کیا ہوتی ہیں دین کا تصور نیکی ہے کیا ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اللہ کریم نے دین انسانوں کو دیا ہے اپنے نبی اکدس علیہ السلام کے ذریعے وہ سارے کا سارا کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ ایسے کام ہیں جن سے منع کیا گیا ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا وہ کام کرنے سے گناہ ہوگا یہی گناہ کا تصور ہے اور جس کام کو کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا اور جس کو پسند فرما لیا اس کو نہ کرے گا کوئی شخص تو گناہ ہوگا اور اس کو کرے گا تو وہ نیکی ہوگا اور بلکل اسی طرح اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کیوے کاموں کو نہیں کرے گا تو وہ بھی نیکی شمار ہوگا گویا جو ڈانٹس اینڈ ڈوز یعنی کرنے کے کام اور نیکی کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیئے وہی نیکی کا تصور ہے اور قرآن پاک کے اندر جس کو آیت بر کہا جاتا ہے سورہ باقارہ کی غالبا آیت نمبر 177 ہے اس میں بھی اکرم نے جو نیکی کا تصور دیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی طریقہ بنا لے وہ اپنا کوئی بھی ایسا طریقہ کار اپنے انفرادی طور پر یا کوئی قوم اجتماعی طور پر طریقہ کار بنا لے اور اس کو نیکی قرار دے دے یعنی کوئی معاشرہ بھی اپنے اجتماعی شعور سے کسی چیز کی گناہ قرار نہیں دے سکتا نہ ہی کوئی فرد اپنی اقل سے کسی چیز کو نیکی یا گناہ قرار دے سکتا ہے اور کوئی فلسفہ کوئی نظریہ کسی یہ خیر اور شر کا ماخذ اور منبار صرف اور صرف وحیع الہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے فرما دیا اور اب وہی دین ہے اندین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین دین اسلام ہے وہ آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے نازل کرنے والے جبریل امین ہیں وَإِنَّهُ لَا تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہے نازل بِهِ رُوحُ الْأَمِينَ نازل کرنے والے لے کے آنے والے روحُ الْأَمِينَ ہیں اور نازل ہوا ہے عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِلَى الْمُنزِرِينَ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطحر پر اب یہ جو نیکی اور بدی کی جتنی بھی تعریفات وہ ساری کی ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہوں گی اب اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر نیکی کے پیچھے دو جو بنیادی شرائط ہیں ہر عمل کے پیچھے وہ ہوں گی تو وہ عمل قابل قبول ہوگا اللہ کے مزدیک اگر وہ اس نیکی کے تصویب تابق ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس میں دو شرائط کیاں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کا عمل کرنے کا مقصد صرف اور صرف رضاِ الہی ہو اللہ کی رضا کا حصول مقصود ہو اگر اس کے علاوہ کوئی شخص وہی کام کر رہا ہے اگرچہ وہ نیکی کا کام ہے اگرچہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہو روزے رکھ رہا ہو حقوق اللہ ادا کر رہا ہو حقوق العباد ادا کر رہا ہو لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل جو کر رہا ہے اس کا طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتائیوہ طریقہ ہو آپ کی سنت کے مطابق ہو اگر کوئی شخص طریقہ کار اپنا استعمال کر لے چاہے مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو اور اس طریقہ کار کو خود سے اختیار کرتا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائیوے طریقے کو خاطر میں نہیں لاتا تو اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے سبحان اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کی سنت سے اگر سند نہیں مل رہی تو ہمارے نزدیک وہ نیکی نیکی نہیں ہے نیکی کا تصور ہے ہی وہ جس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے اگر یہ اگر کوئی شخص دیکھیں ایک ہر چیز کا ایک ٹریڈ مارک ہوتا ہے ایک سکہ رائے جلوقت ہوتا ہے پاکستان کا جو نوٹ ہے نا جو پاکستان میں چلے گا اس کے اوپر سٹیٹ بینک کی مہر لگی ہوتی ہے سٹیٹ بینک کی ایک اپنا سٹیٹ مارک ہوتا ہے اور اگر وہ نوٹ جس کے اوپر وہ والی چیزیں نہ ہو جو اس نوٹ کے اندر رکھی گئی ہیں کوئی شخص اپنی مشین سے نوٹ بنا لے تو وہ کبھی بھی نہیں چلے گا کوئی مشین اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی بعینی ہی جو سکہ رائے جو الوقت دین میں ہے جو قیامت والے دن جس کو گنا جانا ہے نیکی کے تصور میں جس کو گنا جانا ہے گناہ کے زمن میں وہ صرف اور صرف وہ حکام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں لوگوں کے خود ساختہ جو دین کے تصورات ہیں وہ قیامت کے دن قطعا قابل قبول نہیں ہوں گے قرآن کہتا ہے کہ جس کو اللہ کے دین کے علاوہ جس نے اللہ کے علاوہ کوئی بھی دین جو اللہ نے دین اسلام دیا ہے اس کے علاوہ کوئی شخص اگر کوئی کسی کو اپناتا ہے فلن یقوب الامین ہو اس کے طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ارز کرنا تھا اس کے بعد میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں تاکہ مفتی صاحب سے بھی ہم رہنمائی حاصل کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ میری سارے کے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے الا منعبا صرف وہ نہیں جنت میں جائے گا جو خود انکار کر دے گا اب خود انکار کس چیز سے کیا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے سے انکار کر دیا اب وہ انکار کیسے کیا صحابہ اکرام حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منعبا کون انکار کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصول بتا دیا انکار کون کر رہا ہے اور جنت میں داخلے کا ٹکٹ کون لے رہا ہے فرمایا کہ من اطاعنی جس نے میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ان کے طریقے پر چلا ان کا حکم مانا فدخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گیا ومن عسانی اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا وہ ایسے یہ جیسے اس نے جنت میں جانے سے یا میرا امتی ہونے سے انکار کر دیا تو میار تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے وہی دین کا میار ہیں انہوں نے جو کچھ بتایا ہے وہی نیکی اور برائی کا تصور ہے تو بنیادی شرائط گویا دو ہوئیں کسی بھی عامال کی قبولیت کی ایک وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو اور دوسرا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اگر دونوں شرائط میں سے کوئی شرط بھی مفقود ہوگی تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ وعطی الرسول ولا تبطلوا اعمالکم جو آپ نے آیت شروع میں تلاوت کی سورہ محمد کی اس کا یہی معنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بنیادی گفتگو ڈاک صاحب نے بہترین انداز سے بیان فرما دی کہ نیک عامال ہوتے کیا ہیں خوشنودی عرب اور تصدیق ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے آپ نے فرما دیا یہ نیکی ہے تو ہمارے نزدیک وہ نیکی ہے قیامت تک کے لیے آپ نے فرما دیا یہ بدی ہے ہمارے نزدیک وہ بدی رہے گی قیامت تک کے لیے اقل انسانی تبدیل نہیں کر سکتی وہی خداوندی اور فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک اٹل حتمی عبدی میارات ٹھیک ہے مفتی صاحب اور ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں بات کو یہ تو نیک عامال ہو گئے ہیں ان عامال کو محفوظ بنانا ہے ہمارے عامال زائے نہ ہو جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور کیا فرمایا جارہا ہے تمہیں شعور تک نہیں ہوگا تمہارے عامال زائے ہو جائیں گے ہم اپنے عامال کو زائے ہونے سے کس کس انداز سے بچا سکتے ہیں بعض اوقات نادانسٹگی میں ہم سے کچھ حرکتیں ہو جاتی ہیں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں ہماری رہنمائی فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نے بہت مفید گفتگو فرمائی اور بنیادی فرمائی کوئی ظاہر سی بات ہے کہ ایک بات تو یہ یقینی ہے کہ ایمان کے بعد عمل کی قبولیت کی دو بنیادی شرطیں ہیں کہ سیکھ کر کرنا ہے اور اللہ کو رازی کرنے کے جذبے سے کرنا ہے علم اور اخلاص اب اگلا سوال ہے کہ عمل کو محفوظ کیسے کرنا جیہا ایک تو یہ کہ دین دو چیزوں کا مجموعہ ہیں حقوق اور حدود حقوق کی حفاظت حدود کی حفاظت کیا بات ہے اور اس کے ساتھ حقوق اور حدود کے بعد پھر جب آپ اس کو سب ڈوائی کرتے ہیں تو دین مجموعہ ہے عبادات اور اخلاقیات کا کچھ حقوق متعلق ہیں عبادات سے جو حقوق اللہ کہلاتے ہیں کچھ حقوق متعلق ہیں آپ کے اخلاقیات اور معاملات سے جو حقوق العباد کہلاتے ہیں ایک بات تو یہ یاد رکھ لیجے گا کہ عمل جب انسان کر لیتا ہے نیکی تو نیکی ریجسٹر سے محف تو نہیں ہوتی ہے سوائے اس کے کہ خدا نہ خاصتہ کفر کر لیے اچھا حبتِ عامل یعنی ریجسٹر سے ختم ہو جائے وائپ آؤٹ ہو جائے وائپ آؤٹ نہیں ہوتی نہیں ہوتی وائپ آؤٹ نہیں ہوتی وہ حبتِ عامل جو ہوتا ہے وہ تو کفر ہے خدا نہ خاصتہ کوئی کفر کی گستاخی پہ پہنچے گا کفر تک پہنچے گا تو حبتِ عامل ہوگا ٹھیک اب یہ میں آپ کی بات کو ذرا حبتِ عامل یہ عمل ضائع نہیں ہوگا سادھی الفاظ میں ہم بیان کر دیتے ہیں جی ایریز نہیں ہوگا آپ کی ریجسٹر سے ایریزنگ نہیں ہوگا رائٹ آف نہیں ہوگا رائٹ آف نہیں ہوگا ڈلیٹ نہیں ہوگا خوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر میرا نیک عمل میں کر رہا ہوں لیکن میرے پیٹ میں رزقِ حرام ہیں نمبر ون میں کچھ تاکہ آپ تفسیرین بات فرمائیں اور ہمارے جو الڈھنے ہیں وہ دور کر دیں آپ میری میرے میرے عمل میں میرے میرے نیک عمل میں کوئی ریاکاری پوشیدہ ہے صحیح ہے میں کسی مسلمان سے لڑ رہا ہوں صحیح ہے تو کیا ایک مسلمان مسلمان سے لڑ کر اپنے آمال کو ضائع نہیں کر دیتا اب آپ سمجھئے اس جگہ پر جو ہمارا مقصود اور مفہوم ہے عمل دیکھیں اگر تو اس نے ریاکاری آئے گی تو تو ہماری وہ شرپ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اخلاص کوئی اخلاص کم ہوگا تو عمل میں کم ہی آ جائے گی عمل تو قبول ہی نہیں ہوگا یہ بات تو پہلے تین شدہ کر چکے ہم اور یہ بات بھی یاد رکھئے گا کہ اللہ کے جب عامال ان عامال بنی آدم لیوزن وہاں گنے نہیں جائیں گے عمل عمل کا وزن ہوگا اور عمل میں وزن بقدر اخلاص ہوگا یہ بات گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو ہو کیا رہا ہوتا ہے ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ اگر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور توبہ استغفار نہیں کر رہا ہوتا جو مقصود ہے جو مطلوب ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ گناہوں کی کسرت اس نیکیوں کو دبا دیتی ہے وہ جو آ رہا ہے نا جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں کا پلڑا تو نیکیاں تو ہوں گی ترازوں میں وہ پلڑا جو ہے نا وہ جھگ جائے گا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ گناہ ایسے گناہ بھی ہوں گے جو کئی نیکیوں پر سبقت لے جائیں گے آپ نے میں مثال دے رہا ہوں بالکل مثال سمجھانے کے لیے کہ نیکی کی نماز پڑھی سب کچھ کیا پچاس اس کے بعد گناہ کیے اور آدم غلط دیکھا غلط بولا غلط سوچا نقصان پہنچایا اسی رات کو جب سوئے تو انڈ بریدرڈ کیا ہے مائنس 30 گناہ غالب آگئے آپ کی نیکیوں پر یعنی ایریز ہو گئے نا گناہ غالب آگئے ایریز نہیں ہوئے اچھا نہیں ایریز نہیں ہوئے نمبر کھڑا ہوا ہے ہبتے آمال ہبتے آمال سے کیا مراد ہے ہبتے آمال کا مطلب ہے ایریزنگ ایریزنگ تو قرآن تو فرما رہا ہے جہاں بھی فرمایا ہے اس کے ساتھ کفر ہے خلوط فنہر ہے اس کے ساتھ جہاں بھی لگا ہوا ہے وہ کفر لگا ہوا ہے وہ تو پھر خدا نہ خواست کفر ایک ایسی چیز ہے گستاخ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایریز کرے گی اچھا اب آپ کو سمجھئے توبہ اچھا ایک اور بھی کونسپ یہیں پہ کلیر کرتے جائیے کیونکہ یہ بہت مسکونسپشن ہے وہ مسکونسپشن یہ ہے کہ یاد رکھئے گا توبہ کرنے سے جو ہم سے غلطی ہوئی ہوتی ہے اس کا گناہ ماف ہو جاتا ہے توبہ سے حق کی ادائیگی نہیں ہوتی چاہے وہ حقوق اللہ ہوں چاہے وہ حقوق اللہ ہوں روزہ تھا تو قضا کرنی ہوگی نماز تھی تو قضا کرنی ہوگی زکاة نہیں دی تھی تو قضا کرنی ہوگی حج میں تاخیر ہوئی تھی تو توبہ کرے گا لیکن حج ادا کرنا ہوگا اگر میں نے کسی کا مال دبایا تھا تو توبہ کروں گا تو مال ادا کرنا ہوگا قرض ادا کرنے ہوں گے وہ سب کچھ ادا کرنا ہوگا اور اس کے بعد اب آپ آئیے اس پر تو یاد رکھیے گا کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا عمل کے لیے جو تیسری بنیادی شرط ہے کہ یہ عمل میرا صحیح ہو جائے اس کے لیے ہے رزق حلال کیوں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آپ کی یہ آپ کا کارخانہ ہے یہ آپ کا کارخانہ ہے اس کی پروڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے جو پروڈکشن ہے اس کا نام عامال ہے آنکھ جو دیکھ رہی ہے زبان جو بول رہی ہے کان جو سن رہے ہیں دماغ جو سوچ رہا ہے یہ پروڈکشن ہو رہی ہے یہ آڈٹر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی آڈٹر ہو رہا ہے یہ بھی بیٹھے ہو رہاyorsun یہ لکھتے چلے جا رہے ہیں اساری کی ساری نیکیاں سب کی سب نیکی جو ہے وہ لکھتی چلے جا رہے ہیں اب جو آپ نیکیاں کر رہے ہیں غلط دیکھ رہا ہے تو اس کا قلم چل رہا ہے صحیح نیکی کر رہا ہے تو اس کا قلم چل رہا ہے اور یہ صبح اور شام تبدیل ہو رہے ہیں تو یہ تو نیکیوں کے ریجسٹر لکھے جا رہے ہیں ہاں گناہ اریز ہو جاتے ہیں گناہ اللہ تعالیٰ بعض توبہ پہ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اس جگہ کو بھی بھلا دیتے ہیں جہاں پہ گناہ کیا تھا لیکن نیکی جب آدمی کرتا ہے اور نیکی کے بعد گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو اس نیکی کی جو آسمانی برکات تھی اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے کچھ دنیاوی فائدے پھر بھی مل جاتے ہیں ہاں دنیاوی فائدے مل جائیں گے آپ کو آپ کوئی اگر کوئی چیریٹی کرے گا تو اگر اس چیریٹی کا دنیاوی فائدہ ہے سکون یا مال میں بڑھنا تو شاید اس کا مال بڑھ جائے گا آخرت میں کچھ نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت کا معاملہ تو ایمان ہے اخلاص ہے علم آخرت تو اس ٹرائیکہ کے ساتھ ہے آخرت اس کے بغیر نہیں ہے آخرت کا معاملہ تو بنیادی بات اب یہ سمجھ یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاق کو محفوظ کرنا ضروری ہے دوسری بات رزق حلال کے بعد اخلاق محفوظ ہوں گے عمل محفوظ ہوگا اخلاق محفوظ نہیں ہوں گے تو ایسا یہ جیسے چھنی میں پانی جمع کریں تو چھنی میں پانی جمع نہیں ہوتا آدمی عبادات کا بہت بڑا قطب ہو اور اخلاق کی لائن سے کورا ہو تو عمل آپ نے وہ حدیث پڑھی وہ حدیث ہم سنتے تو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری امت کا مفلس کون ہے میری امت کا بینکرپٹ کون ہے تو صاحبہ نے فرمایا جس کے پاس مال نہ ہو فرمایا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہے جو محشر کے میدان میں پہاڑوں جیسے آمال لے کر آئے گا پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا اتنے آمال اس کے پاس ہوں گے پھر کیا ہوگا محشر کا سیٹ آف سٹارٹ ہوگا نا پھر آخرت کا حساب کتاب شروع ہوگا اور لوگ اس سے مطالبہ کر رہے ہوں گے تو پہلے ایسے ٹرانسفر ہوں گے اس کے سارے اس کی ساری نیکیاں وہ لے جائیں گے پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی حالانکہ نیکیاں تھیں اس کے پاس لیکن گناہ جو کیے تھے اس کی وجہ سے ساری نیکیاں وہاں چلی گئیں پھر بھی باقی رہ جائیں گی اور پھر لوگ اپنی لائیبیلٹیز اس پر ٹرانسفر کر دیں گے لوگ اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالنے گے فرمایا میری امت کا مفلس ہے یہ یہ میری امت کا مفلس ہے جو محشر کے میدان میں پہاڑوں جیسے عمال لے کر آیا ہوگا اور لوٹے گا تو خالی ہاتھ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا گناہوں کا پہاڑ لے کر واپس لوٹ رہا ہوگا یہ میری امت کا مفلس ہے اور تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اخلاق کی حفاظت ہوگی تو نیکی بچے گی یہ نیکی بچ جائے گی اس نیکی پہ کسی کا حق نہیں ہوگا حق اللہ حقوق اللہ نہیں ہوں گے حقوق اللہ عباد نہیں ہوں گے اور اگر اس نیکی پہ حقوق اللہ حقوق اللہ عباد رہے تو پھر یہ نیکی انیق صاحب نیکی کرنا کمال نہیں ہے نیکی بچا کے لے جانا کمال ہے محشر کے میدان میں یہ نیکی نیکی استعمال ہو جائے اصل مسئلہ جو ہے وہ محشر کے میدان کا ہے کہ وہاں پر یہ نیکی استعمال ہو جائے وہ جب ہوگی جب مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی لوگوں کو مجھ سے راحت پہنچی ہوگی لوگوں کے حقوق میرے ذمہنی ہوں گے اللہ کے حقوق میرے ذمہنی ہوں گے مالی حقوق میں نے ان کی عزت میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی میری نگاہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی میرے دل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی کسی کو میں نے کسی کی حقارت نہیں کی ہوگی کسی کے لئے حسد نہیں کیا ہوگا اس طرح میں اپنے آمال کو محفوظ بنانے ہوں اور اس زخیرے کو لے کر میں پہنچوں گا اللہ کے دروار میں پہنچیں گے کہ یہ اخلاق سب سے بڑے اخلاق کی حفاظت جو ہے نا اب اس کو طرح اخلاق کو کھولتے ہیں اور بہت سری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ اپنے آمال کو محفوظ کیسے بنایا جا سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاک صاحب اب ذرا مفتی نجیب صاحب کی بات کا اور آگے بڑھاتے ہیں بنیادی بات یہی ہے کہ میرے آمال محفوظ ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ میں قیامت کے دن مفلسوں میں شمار کیا جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات آپ نے فرمائی اب چند باتیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے سیکھیں مثال کے طور پر ایک شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو کیا اس کے جو نیک آمال ہیں اس عمل کی وجہ سے اس کے یہ نیک آمال جو اسے محفوظ بنانے تھے وہ کم ہو جاتے ہیں ایک شخص کسی مسلمان سے لڑتا ہے کیا مسلمان سے لڑنا میں نے انٹرو میں ایک بات یہ عرض کی تھی ایک امام صاحب ہیں جو نماز پڑھا رہے ہیں لیکن مقتدی ان سے ناراض ہیں تو کیا یہ آمال امام صاحب کے آمال یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں ارشاد دیکھیں اصل میں ایک فرقہ گزرا ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر ہماری تاریخ کے اندر جس کو وعیدیہ کہا گیا اس کی بیک گراؤنڈ اصل میں بہت ساری تھی میں صرف یہ اس کونسپٹ کو کلیر کرنے کے لیے کہ آمال جو ہم کرتے ہیں نیکی یا برائی اس کے بارے میں ہم کیا سمجھیں وہ وعیدیہ فرقے کا موقف یہ تھا کہ اللہ تعالی نے جن نیکیوں کے اوپر انعامات کے وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے اور جن گناہوں کے اوپر وعید سنائی ہے وہ بھی پوری ہو کر رہے گی اور جو متاخرین وعیدیہ ہوئے وہ اس قدر آگے چلے گئے مبالغے میں چلے گئے انہوں نے کہا کہ انسان کے آمال اور اس کے نتیجے میں لزوم کا تعلق ہے یعنی اگر کوئی شخص نیکی کر بیٹھا ہے اس سے نیکی ہو گئی ہے تو اب کوئی صورت نہیں ہے وہ ضائع ہو جائے اس کو لازمان اس کا بدلہ ملے گا کیونکہ اس کے نتیجے کے درمیان اس کا لزوم کا تعلق ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص گناہ کر بیٹھا ہے تو اس کے معافی کے کوئی چانسز نہیں ہیں وہ اس کا لزوم کا تعلق ہے اس کو ضرور اس کا بدلہ ملے گا وعد و وعید کا مطلب انہوں نے یہ لیا اس لئے اس فرقے کو ہم وعیدیہ کہتے ہیں یہ دونوں تصورات قرآنی تصور کے خلاف ہیں اس لئے کہ جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کے بعد بھی وہ مطمئن نہیں رہ سکتا اور ہو نہیں سکتا کہ میری اب نیکی یہ قبول ہو گئی ہے اب یہ قیامت تک کے لیے جمع ہو گئی ہے اور اب میں قیامت کو اس نیکی کو پا لوں گا اور اس کے فوائد حاصل کر لوں گا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے وہ قبول کی ہو اور جو سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں شرک نہیں کرتے اور اللہ سے ہر وقت ڈرتے بھی ہیں اور ساتھ فرمایا کہ وہ جو کچھ وہ بن پڑتا ہے وہ صدقہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ڈرنے والے لوگ ہیں یہ زانی شرابی لوگ ہیں بدکار لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت صدیق اے صدیق کی بیٹی اس سے مراد زانی شرابی چور نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اللہ دین یسلون ویسومون ویتصدقون یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں اصل ان کو خوف یہ لاحق ہوتا ہے ڈرتے اس لیے ہیں کہ کہیں وہ عمال اللہ کے ہاں نام قبول نہ ہو جائیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرتے وقت اور عمل کرنے کے بعد بھی ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا عمل کسی میری خرابی کے وجہ سے قبول نہ ہو وہ خرابیاں بھی قرآن پاک کے اندر اور حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں جن خرابیوں کی وجہ سے انسان کے عمال جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتے یا پھر حبت عمال کا جو کونسپٹ ہے وہ اگرچہ کفر اور شرک کے ساتھ منسلک ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے کہ میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو لوگ عمال کے اعتبار سے گھاٹا پانے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی اور وہ ساری زندگی یہی سمجھتے رہے کہ ہم عمل ٹھیک کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے یہ محنتیں کرتے ہوئے عمل کرتے ہوئے اور پوری زندگی لگاتے ہوئے پھر بھی وہ ضائع ہو جائیں گے یہ عمال ضائع کیوں ہوتے ہیں ایک تو بڑی وجہ سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کفر بہت بڑی وجہ ہے کہ کسی شخص سے کفر کا ارتکاب ہو تو وہ کفر کی وجہ سے انسان کے عمال ضائع ہو جاتے ہیں یا پھر شرک کی وجہ سے عمال ضائع ہو جاتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نعام کے اندر اٹھارہ نبیوں کا ایک ہی جگہ ذکر کیا ٹوٹل قرآن میں پچیس نبیوں کا ذکر نام کے ساتھ ہوا ہے ایک ہی جگہ اٹھارہ نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ولو اشرکو اگر ان نبیوں سے بھی شرک کا ارتکاب ہو جائے یہ شرک کا ارتکاب کر بیٹھیں حالانکہ انبیاء کرام سے شرک کی نسبت ممکن ہی نہیں ہے پھر بھی فرمایا کہ اگر یہ شرک کر بیٹھیں تو شرک اتنی بری بلا ہے کہ لَحَابِتَ عَنْهُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے سارے کے سارے عمال ضائع ہو جائے ہیں نبیوں کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو آپ سے بھی شرک کا ارتکاب ہو جائے آپ کے سارے کے سارے عمال ضائع ہو جائے یعنی یہاں پر جرم کی سنگینی بیان کی جا رہی ہے بتانا ہمیں مقصود ہے کہ یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص اگر نمازیں پڑھتے ہوئے روزے رکھتے ہوئے یا نیک عمال حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرتے ہوئے اگر کوئی شخص ایسے عمل کا ارتکاب کر بیٹھے جو شرکیا ہے اب دیکھیں یہاں پہ پھر دو باتیں آتی ہیں ایک ہے حالت کفر انسان کفر کی حالت میں ہو ایک ہے حالت شرک انسان شرک کی حالت میں ہو اس کے تو کسی عمل کی قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن جو شخص ایک دوسری حالت ہے کہ انسان حالت کفر میں نہیں ہے لیکن کفریہ آمال کر بیٹھتا ہے ایک آدمی حالت شرک میں نہیں ہے لیکن شرکیہ آمال کر بیٹھتا ہے تو یہ احادیث اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ جب انسان کفریہ یا شرکیہ عمل کرتا ہے پھر بھی اس کے آمال ضائع ہونے کا وہ پورا خدشہ موجود ہے جو خطرہ حالت شرک اور حالت کفر میں ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو جس نے کڑا پینا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کہ یہ کڑا تم نے کیوں پینا ہے اس شخص نے کہا کہ میں نے اس لیے پینا ہے کہ یہ کڑا مجھے شفا دے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کڑا تمہیں بیماری تو بڑھا سکتا ہے یہ تمہیں شفا نہیں دے سکتا اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ اس کو جلدی سے اتار دو توڑ دو اگر تم اس حالت میں مر گئے تو تم کبھی جنت میں نہیں جا سکتے تم جہنم میں جاؤگے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص ایسی حرکت اگر کر لے ایسا عمل کر لے تو آپ نے جو فرمایا جس طرف آپ نے اشارہ کیا دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سباب المسلم فسوقن وقتالو کفر مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص بے شک حالت کفر میں نہ ہو لیکن جب وہ یہ عمل کرتا ہے تو اس وقت وہ حالت کفر میں چلا جاتا ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی چور چوری کرتے وقت ایک رتی بھر ایمان اس کے دل میں نہیں ہوتا بدکار کا بدکاری کرتے وقت ایک رتی بھر ایمان اس کے دل میں نہیں ہوتا تو گویا وہ اس وقت جب وہ عمل سر انجام دیتا ہے اس وقت وہ اس حالت میں چلا جاتا ہے گویا ایسی کسی بھی عمل کا ارتکاب جو شرکیہ عمال ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفرہ او اشراکہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے یا تو کفر کیا یا اس نے شرک کیا گویا ایسے کوئی بھی عمال جب انسان کر رہا ہوتا ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر یا شرک کی بات کی ہے تو اس عمل کو سر انجام دیتے وقت آدمی اس حالت کفر یا حالت شرک میں ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس بات کا امکان ہے کہ اس کے سارے کے سارے دیگر عمال ضائع ہو جائیں کیونکہ قرآن پاک نے بہت کلیر کٹ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اثنانی فی الناسی وہما بہم الکفر لوگوں میں دو باتیں ایسی ہیں جو کفر کی حد تک پہنچ جاتی ہیں کون سی فرمایا کہ ایک تو ہے اب بالکل دو چھوٹی سی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرمایا کسی کو نصب کا تانہ دینا اور کسی میت کے اوپر نوحہ کرنا فرمایا یہ دونوں کفر کی باتیں ہیں اور لوگوں کے اندر موجود ہیں اور یہ کفر کی باتیں ہیں علا حاضر قیاس کوئی شخص کسی کے قتل کے درپیہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی عراف کے پاس گیا اور کسی عراف سے جا کے اس نے پوچھا اپنے بارے میں قسمت کا حال پوچھا صدقہ ہو اور اس کی تصدیق بھی کی کہ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے بس یہ کہہ دیا کہ تو ٹھیک کہتا ہے فرمایا فقد کفر بی ما انزل علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے گویا کفر کیا ان تعلیمات اور اس اسلام کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا علا حاضر قیاس یہ جتنے عامال ہیں یہ عامال کفریہ یا شرکی عامال ہیں اور عامال سر انجام دیتے وقت گویا انسان چاہے وہ حالت ایمان میں ہو چاہے وہ حالت اسلام میں ہو لیکن جس وقت وہ عمل سر انجام دیتا ہے اس وقت وہ حالت کفریہ حالت شرک میں ہوتا ہے اور یہ انتہائی خطر راک معاملہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے دیگر عامال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں اس کی وجہ سے جی جی ارشاد فرمائیے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میں تم سے جو سب سے زیادہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک کون سا ہے شرک اصغر فرمایا شرک اصغر ہے ریا کسی کو دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنا اور فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی شخص جو ریاکاری کرنے والا اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے یہ فرمائیں گے کہ میرے پاس تو تیرے لیے کوئی بدلہ کوئی جزا نہیں ہے تو البتہ جن لوگوں کے ادھ کو دکھلاوے کے لیے اور جن کو دکھانے کے لیے عمل سر انجام دیتا تھا اس کے پاس چلا جا ہو سکتا ہے تیرے لیے اس کے پاس کوئی بات ہو ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابو امامہ بحلی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص غزوے میں جا کے لڑائی کرتا ہے جنگ کرتا ہے اور اللہ کے لیے لڑتا ہے اللہ علیہ کلمات اللہ کے لیے لڑتا ہے لیکن اس کا دل یہ کرتا ہے کہ یل تامسو فیہ العجر والذکر بنیادی طور پر وہ اس میں عجر چاہ رہا ہے لیکن اس کا دل یہ کرتا ہے تھوڑی سی شہرت بھی ہو جائے تھوڑی سی مشہوری بھی ہو جائے بس یہ اس میں ملاوٹ ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتا ہے ما لہو اس کے لیے کتنا عجر ہے گویا وہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پرسنٹیج بتا دیں گے کہ اتنا عجر ملے گا ہنڈر پرسنٹ نہیں ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دفعہ آپ نے فرمایا کہ اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے کوئی چیز اس کے لئے نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمْلِ اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو خالص اللہ کے لیے ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہی جائے ان ساری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین حالتیں حالت کفر حالت شرک اور حالت ریا یہ انسان کے سارے عامال برباد کر دیتی ہے باقی رہے دیگر عامال اس میں بھی ایک لمبی تفصیل ہے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا امام کی طرف دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں اٹھتی نمازیں پڑھ رہے ہیں نماز اوپر نہیں اٹھتی اللہ کی طرف جاتی نہیں عامال وہ موجود ہی نہیں ہوتے تین لوگ فرمایا ایک اس میں بھگوڑا غلام ہے جو کسی اپنے آقا سے بھاگ گیا ہو اور اس بھگوڑے غلام کو آپ قیامت کے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اعتبار سے غلام کہہ سکتے ہیں آج کے دور کے اعتبار سے جس شخص کا کسی بھی ایمپلائر کے ساتھ کانٹریکٹ ہو اور وہ بغیر بتائے وہاں سے بھاگ جائے تو اس سے مراد وہ ہوگا تو فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس خاتون کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کا خامد اس سے ناراض ہو اور تیسرا وہ ایمام فرمایا مقتدی جس سے وَا ایمام قَوْمٍ وَهُمْ لَا خَاکَارِهُونَ جس کے مقتدی اس کو پسند نہیں کرتے پھر ان کو نمازیں پڑھا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ راوی ہیں وہ اسی کی تصدیق کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک قوم کا غلام ہے اور اس سے بھاگ کر کسی اور کا غلام بن جاتا ہے وہاں سے فرار حاصل کرتا ہے یا یوں سمجھ لیجی آج کے دور کے اعتبار سے کہ ایک ایمپلائر کو چھوڑ کر کانٹریکٹ کو درمیان میں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو کے کسی اور پر کے پاس چلا جاتا ہے جا کے وہاں پہ کانٹریکٹ کر رہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی طرف سے اللہ تعالیٰ لا یقبال اللہ عنہ صرفم ولا عدلہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے نہ کوئی چھوٹی نیکی قبول کرتا ہے نہ کوئی بڑی نیکی قبول کرتا ہے علا حاضر قیاس نمازِ اصر کی بات ہے جس شخص نے نمازِ اصر ضائع کر لی فرمایا کہ من تارا کا صلاة العصر فقد حابط عملوہ بخاری شریف کے حدیث ہے جس شخص نے نمازِ اصر ضائع کر لی اس کو چھوڑ دیا اس کے عمال ضائع ہو گئے علا حاضر قیاس اتنی باتیں ہیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے اور وہ تہامہ کے پہاڑ جتنے عمال اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا حالانکہ وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی صحابہ حیران ہو گئے پریشان ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانیاں بتا دیجئے اس لیے کہ ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے آپ ہمیں نشانی فِس صفحُم لَنَا وَجَلِّهُم لَنَا ہمیں ان کے بارے میں بتا دیجئے اللہ نکونا منہم کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں اس لیے کہ ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ تمہارے جیسے ہیں تمہارے من جلدتکم تمہارے بھائی ہیں تمہارے جیسے ہیں جو کچھ تم راتوں کو پڑھتے ہو وہ بھی پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں گناہ ان کا یہ ہے کہ اِذَا خَلَو بِمَحَارِمِ اللَّهِ جب بھی وہ اکیلے ہوتے ہیں تنہائی میں انتہا کوہا تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ ان کے سارے عامال جو ہیں وہ حبام منصورہ ہو جائیں گے چاہے انہوں نے پہاڑوں کے برابر نیکیاں کی ہوں گی اس طرح کی بہت ساری حدیث ہیں جو اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ انسان خاص عامال ایسے ہیں جن کے جو اتنے خطرناک عامال ہیں کہ انسان اگر وہ کر بیٹھے تو اس کے دیگر عامال بھی ضائع ہونے کا امکان ہے مفتی صاحب اس کو مکمل کر لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چھوٹا سا عمل ہے کتہ پالنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کتہ پالا لیکن وہ کتہ نہ تو وہ مویشیوں کی حفاظت کے لیے ہے نہ وہ غلے کی حفاظت کے لیے ہے غلے کی حفاظت یا مویشیوں کی حفاظت کے علاوہ ایسے شوق سے کتہ پالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے عمل سے روزانہ ایک قیرات عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اس کے ایک کتہ پالنے کے لئے اس کے ایک قیرات عمل روزانہ ضائع ہو جاتا ہے اور قیرات کتنا ہے دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک قیرات جو ہے وہ اہد پہاڑ کے برابر ہے اتنے عمل اس کے روزانہ ضائع ہو رہے ہیں ایک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ حاضر قیاس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ایسے وہ خطرناک عمال جن کی طرف نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اس لیے کہ یہ دیگر عمال کو ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور ہمارے عمال محفوظ رہیں اور قیامت کے دن ہماری شفاعت ہو انہی عمال کے ذریعے ہماری بخشش ہو ہماری مغفرت ہو مفتی صاحب بہت ساری باتیں ہیں ڈاک صاحب نے بھی رشاد فرمائی آپ نے بھی بالکل واضح کر دیا میں ذرا سا آگے بڑھ رہا ہوں اب تک آپ دونوں حضرات نے بات فرمائی تھی انفرادی عمال کے حوالے سے کیا قوموں کی زندگی میں بھی نیکیاں ہوتی ہیں قوموں کی زندگی میں بھی عمال ہوتے ہیں کہ وہ عمال قوموں کو بلند مقامات پہ لے جاتے ہیں اور بعض اوقات قوموں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کے عمال بھی انسانوں کی طرح ضائع ہو جاتی ہیں دیکھیں قوموں سے بھی انفرادی غلطیاں جیسے ہوتی ہیں ایسے قوموں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور خاص طور پہ جب قومیں بھی اپنا رخ اللہ کی طرف نہیں رکھتی ہیں اور کیسے اجتماعی گناہوں میں آتی ہیں تو پھر اجتماعی عذاب کی صورتیں بھی آتی ہیں بہیائی ایک ایسا زنا شراب بدخلا کی ظلم یہ سارے وہ گناہ ہیں جو قومیں بعض دفعہ اجتماعی طور پہ کر رہی ہوتی ہیں اور وہ جب اجتماعی طور پہ ایسے آ جاتی ہیں کہ پھر ان کا فقیر بھی ظالم ہوتا ہے اور ان کا عامر بھی ظالم ہوتا ہے ہر کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے اور اس ظلم کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں وہ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے اور میرے حق کا حصول اسی طرح ہوگا قوموں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قوموں کا جب آپ کے سامنے قوموں کے سامنے ان کی منزلیں ہٹ جاتی ہیں اور جب منزل سامنے نہیں رہتی ہے اور وہ ایسی اجتماعی غلطیاں کرتے ہیں تو اس کے نقصانات بڑے خطرناک ہوتے ہیں اس کے کیوں کیونکہ پھر اللہ کی طرف سے اجتماعی عذاب آ رہے ہوتے ہیں قوموں کے اندر سے کیونکہ جب احساس گناہ ہی نکل گیا تو پھر استقفار ختم ہو گئی جب استقفار ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تو اجتماعی عذاب سے بچنے کی دو ہی صورتیں رکھی تھی یا تو نبی کی ذات موجود ہوتی یا قوم استقفار کر رہی ہوتی قوم استقفار بھی چھوڑ دیتی ہے اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتی بہیائی عام ہو جاتی ہے جب بہیائی عام ہوتی ہے تو زینہ عام ہوتا ہے شراب عام ہوتی ہے بد اخلاقی عام ہوتی ہے ظلم عام ہوتا ہے اور پھر اللہ کی حاکمیت جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ اپنی منزلی بلکل بھٹک جاتی ہے اور بری بات کو دیکھ کر برائی سے روکنا اور برائی کو برا سمجھنا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے قومیں عروج سے زوال دیکھ لیتی ہیں زوال پہ آتی ہیں نا وہ بلائنڈ لاؤس ٹرابلر وہ ہیوی بچارہ اندھا اور وہ ریگستان میں کھو جاتا ہے وہ تو پھر ٹام اکٹوئیاں مارتی ہیں اور پھر تاریخ بھری ہوئی ہے عروج و زوال کی اس داستان سے کہ جب اپنے مقاصد کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ترجیحات ہماری تبدیل ہو جاتی ہیں مقاصد تبدیل ہو جاتے ہیں آج کی زبان میں یوں سمجھئے کہ پوائنٹ آف ویو آباؤٹ لائف زندگی سے متعلق جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہی چینج ہو جاتا ہے تو پھر تو انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں انفرادی کشتی بھی اسی طرح ڈام اکڈول کا شکار ہوتی ہے اور اجتماعی کشتیاں بھی اسی طرح ڈام اکڈول کا شکار ہوتی ہیں کیونکہ نیویگیشن ہی ختم ہو جاتی ہے آپ کو تو پوائنٹ آف ویو آباؤٹ لائف ہی ختم ہو جاتا ہے تو ایک بات آج کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو اجتماعی توبہ کی بھی ضرورت ہے انفرادی توبہ کی بھی ضرورت ہے اجتماعی توبہ کی بھی ضرورت ہے کچھ گناہ اجتماعی گناہ ہیں ہمارے کچھ گناہ بےہائی کے اجتماعی گناہ ہیں اور وہ عذاب آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اچھا ہمیں گائیڈ کر دیجئے مفتی صاحب جیسے ڈاکٹر حمال لکی صاحب نے انفرادی گناہ انفرادی غلطیاں معاملات ایسے جو عامال کو ضائع کر دیتے ہیں یہ فرما دیجئے کہ قوموں کی زندگی میں وہ کون کون سے گناہ ہوتے ہیں یا کون کون سے جرائم ہوتے ہیں جن کا وہ ارتکاب کرتی ہیں اور پھر ان کی داستان بھی نہیں ہوتی داستانوں میں دیکھیں اصل تو سب سے بنیادی بات تو اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتے ہیں اور اس کے بعد پھر گناہوں کی ایک فیرست ہے مالی معاملات کے اندر وہ سود کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ سودی معاملات کو سود کو حلال بنا لیتے ہیں سود کو سمجھتے ہیں کہ سود کوئی چیز نہیں ہے دوسری طرف بےہیائی کے پیمانے بدل دیتے ہیں تو وہ بےہیائی بےہیائی نہیں رہتی اب ادخلاقی کے پیمانے تبدیل کر دیتے ہیں شرابوں کو حلال بنانے کے لیے وہ نئے نئے صورتیں نکالتے ہیں اور زنہ کی بے شمار صورتیں بن جاتی ہیں تو پھر ڈاکٹر صاحب تو آپ سوچیں تہامہ جیسے پہاڑوں جیسے عمل ختم ہو جاتے ہیں خلوت کے گناہوں سے تو سوچئے جلوت کے گناہ قوموں کو کہاں لے کے جاتے ہیں وہ گناہ جو جلوت میں ہو رہے ہوتے ہیں جس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا ہے اسے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے اسے اپریشیئیٹ کیا جاتا ہے اسے پروموٹ کیا جاتا ہے اس کے نیریٹیف چینج ہو جاتے ہیں اس کے جواز اس کے عدلہ ڈھونڈے جاتے ہیں اور کم قسمتی یہ کہ اسے آپ اغدار میں شامل کر دیتے ہیں اسے آپ ویلیوز گردانتے ہیں اسے آپ تو پھر تو پھر کسی کا کیا رونا پھر تو قومیں اسی طرح یتیم ہوتی ہیں قومیں اسی طرح یتیم ہو جاتی ہیں اور پھر تو داستانوں میں نام کیا وہ تو ختم ہو جاتے ہیں پھر تو آج اسی طرح جو ہمیں نظر آ رہا ہے جو ویلیوز کا جنادہ نکل رہا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ ایک اجتماعی تو ہے ہی ہے مجھے اپنی انفرادی زندگی مجھے بھی اپنی خلوت کی زندگی اور جلوت کی زندگی کی آڈٹ کرنا ہے کہ جب میں فیس بک یوز کر رہا ہوں گا انٹرنیٹ یوز کر رہا ہوں گا وارس ایپس یوز کر رہا ہوں گا چیزیں یوز کر رہا ہوں گا کچھ خلوت کے گناہ ہوں گے جب ریموٹ میرے ہاتھ میں ہوگا تو کچھ خلوت کے گناہ ہو رہے ہوں گے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا لیکن اللہ کی ذات موجود ہے اللہ وہاں بھی دیکھ رہا ہوگا اللہ موجود ہے آخری بات فرما دیجئے لاس منٹ کہ جو قوموں کے استعمائی آمال ہوتے ہیں اس میں کچھ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے جب انصاف قائم ہوتا ہے تو سب عجر بھی اسی کو مل رہا ہوتا ہے کئی عبادتوں پہ بھاری ہوتا ہے کئی عابدوں پہ بھاری ہوتا ہے وہ منصف حاکم وہ منصف جج کئی عابدوں پہ بھاری ہوتا ہے کئی ولیوں پہ بھاری ہوتا ہے اور جب خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ظلم ہوتا ہے تو من سنتا سییتا فلاہو وزروہا وزرو من عامل بیہا وکما خال علیہ السلام جو اس ظلم کو جاری کرنے والا ہوتا ہے تو پھر اس کا گناہ اس کو بھی ملتا ہے اور جتنے لوگ پھر آگے ظلم کرتے چلے جاتے ہیں ان کا گناہ بھی اسی کے خاتے میں آ رہا ہوتا ہے تو جب وہ کوئی خیر کی چیز زاری کریں گے خیر کا قانون جتنے لوگ عمل کریں گے حجر ان کو مل رہا ہوگا اور کوئی گناہ کے قانون کا اجرہ کریں گے تو جو جس منصب پہ بیٹھا ہوا ہے پھر اس کے بقدر اس کا انجام دیکھنا پڑے کیونکہ برائی جو ہوتی ہے وہ بانج نہیں ہوتی وہ انڈے بچے دیتی ہے اور حکمران کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ روکے اور وہ جو ویلیوز جو آپ نے بیان فرمائی ہیں بنی اسرائیل یاد آتے ہیں کہ وہ قوم وہ امت بلکہ وہ امت کس نہ تباہ برباد ہو گئی تو قوموں کا جو استعمائی ضمیر ہے اس کو زندہ رہنا ہے اور اس کے لیے علماء اسادزہ حکمران ان کو اپنے کام ضرور انجام دینے ہیں اس میں کل لکم رائن و کل لکم مسور آپ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ایک جج بیٹھا ہوا ہے یا ہمارے پاس کوئی ایک جنرل ہے یا ہمارے پاس کوئی صدر ہیں وزیر آزم ہیں گورنر ہیں وزیر آلہ ہیں منسٹرز ہیں یا ایک معمولی ایک یوسی نازم ہے کانسلر ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری یونین کانسل میں یہ جرائم ہو رہے تھے تم خاموش تھے تو قوموں کا جو اجتماعی ضمیر ہے اسے زندہ رہنا ہے بے شک محطی صاحب میں بڑا ممنون ڈاکٹر حمال لکھی صاحب بہت شکر گزار آپ کا بہت اہم گفتگو فرمائی آپ دونوں حضرات میں خباتنوں حضرات وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت محدود گفتگو لا محدود کل کا سوال یہ تھا کہ کس پیغمبر کو آدم ثانی کہا جاتا ہے درست جواب حضرت نوح علیہ السلام کو آج کا سوال نوٹ فرمائی لیجئے قرآن کریم کی آخری وحی کس مقام پر نازل ہوئی غار حرام میں یا غار سور میں یا میدان عرفات میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-343-00980 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-345-27009 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور خواتین وزرات اگر آپ وارس ایپ کرنا چاہیں تو ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 وقت قرآن دازی کا قبلہ ایک پرچے نکار کر اعلان فرما دیجئے کہ آج کے وینر کون ہیں روبینا تاریخ کراچی سے روبینا تاریخ صاحبہ کراچی سے آپ کی خدمت میں کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں دینی کتب پر مشتمل توفہ پیش کیا جا رہا ہے دنیا ٹی وی کی جانب سے اختدام ہوتا ہے پیام سبح کا روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی طرح عمل کرو جو یہ جانتا ہے کہ اللہ اس کی بدی اور نیکی کی جزا دے گا اس شخص کی طرح عمل کرو جو یہ جانتا ہے کہ اللہ اس کی بدی اور نیکی کی جزا دے گا کل تک کے لیے اپنے مذبان انیق احمد کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی